موسیقی دور دراز کے اس پہاڑی زلے جو کی بسولی کانسٹیچنسی کا حصہ ہے شیطل نگر اس شیطل نگر میں پولنگ بوت نمبر 22 کے اندر آئے ہوئے ہمارے جتنے ساتھی سیوگی ہمارے جلہ کے ادھاکش ڈھاکر درشن سنگ جی اور بوت کے پریزیڈنٹ شکتی کے اندر کے پردان مائنیٹی مورچہ کے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب محمد یاسین صاحب اور جتنے بھی ساتھی سیوگی آئے ہیں چونکہ اندھیرے اندھیرہ کافی ہو گیا ہے اور آپ کافی دور دراز کے ایریے سے آئے ہیں میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کی اس اندھیری رات میں بھی آپ نے جس جوش اور جذوے کے ساتھ اور جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہاں اس بھارتی جنتہ پارٹی بوت جن سمباد میں حصہ لیا ہے میں آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں آپ سب کا بہت بہت ساتھ کرتا ہے ساتھوں میں اس سے پہلے بھی کئی بار دگن دگین یا لوئی ملہار کے ایریے جو بلاور سے اوپر جاتے تھے بہت برا حال ہوتا تھا کھستا حال ہوتی تھی اور مجھے یاد ہے یہاں پہنچتے بہت برا حال ہوتا تھا لیکن میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارک بات دوں گا اور میں خود جب پچھلی بار یہاں آیا تھا تو یہاں کی سڑکوں کا برا حال تھا اس مین روڈ کا برا حال تھا لیکن آج جب میں نے دیکھا ایک اچھی کنڈیشن میں اس روڈ کا نرمان ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گاؤں گاؤں کے اندر کام چل رہے ہیں اور یہ جو آپ کی روڈ ہے جو کٹھوا بسولی شیطنگر بنی سے ہوتی ہوئی چھتر گالا میں ٹرنل اور اس کے بعد بھدروہ ڈوڈا یہ نیشنل ہائیوے کے طور پر اس کو نتن گھٹکری صاحب نے ہزاروں کروڈ روڈ کے لیے موڈی سرکار نے نتن گھٹکری صاحب نے اس کی منظوری دی میرے ساتھیوں میں بنی ہو بلاور ہو بسولی ہو شیطنگر ہو ہر ایریے میں ڈگن ڈگین میں ایک ایک گاؤں کے ایریے کے نام آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ ستھانے یہاں میں خود گیا ہوں وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے اور آج جو آپ کے چہروں پر خوشی نظر آتی ہے رونک نظر آتی ہے یہ بتاتا ہے کہ کتنا بڑا پریورتن موڈی سرکار نے کیا ہے ساتھیوں موڈی صاحب جب ہمارے پردان منطری بنے دو ہزار چودہ میں انہوں نے نعرہ دے دیا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور یہ کہا کہ سب کا پریہ سب ہم ایک ہیں اور موڈی صاحب نے جو جو سکیم چلائی اس سکیم سے فائدہ کیول ہندو یا مسلم سکھ نے سب کو ہوا موڈی جی نے جو جو سکیمیں چلائی موڈی جی نے جو جو کام کیے اگر موڈی جی نے گولڈن کارڈ بنائے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں موڈی جی نے گولڈن کارڈ آئی عشمان بھارت یوجنہ سے بنائے بھگوان نہ کرے کوئی بیمار ہو خدا نہ کرے لیکن انسان ہے بیمار ہو تو موڈی صاحب نے دیئے اسی لیے دیش کا بچہ بچہ آج موڈی صاحب کی جے جے کار کرتا ہے میرے ساتھیوں میرے دوستوں جو موڈی سرکار ہے وہ ہندو کا کام ہو یا مسلمان کا ہو سکھ کا ہو یا عیسائی کا ہو موڈی صاحب نے ہر ایک شخص کو فائدہ دیا ہے اگر موڈی صاحب نے گولڈن کارڈ بنائے تو گولڈن کارڈ سے ہندو کو بھی علاج ہو رہا ہے مسلمان کو بھی ہو رہا ہے سکھ کو بھی ہو رہا ہے گاؤں والے کو بھی ہو رہا ہے شہر والے کو بھی ہو رہا ہے شیطن لگر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے بنی والے کو بھی ہو رہا ہے تو بسولی والے کو بھی ہو رہا ہے اگر موڈی صاحب نے غریبوں کو راشن دیا تو ہندو غریبوں کو بھی راشن ملا مسلمان گریب پریواروں کو بھی راشن ملا سکھ گریب پریواروں کو بھی ملا گجر بکروال ہو پہاڑی قبیلے کا ہو ہر ایک شخص تو موڈی صاحب نے جو سکیم دی اس کا فائدہ ہو اگر گریبوں کے مکان بنائے گے تو میرے ساتھ یہ ہو گریب ہندو کے بھی مکان بنے تو گریب مسلمان کے بھی مکان بنے گریب سکھ کے بھی مکان بنے گریب گجر بکروال کے مکان بھی بنے تو گریب پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے بھی مکان بنے شاعر کے اندر بھی گریب لوگوں کے مکان بنے اور گاؤں میں بھی بنے شیطل نگر میں بھی بنے بنی میں بھی بنے ڈگن ڈگین لوہائی ملہار بنی بلاور بسولی ہر جگہ بنے جمعوں میں بھی بنے کشمیر میں بھی بنے ہر شخص کو موڈی سرکار کا فائدہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں عام لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا جو موڈی صاحب کی سکین تھی غریبوں ضعیفوں بے سہارا لوگوں کی خدمت کے لیے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ڈیولیمنٹ آپ دیکھو آج بڑے پیمانے پر ڈیولیمنٹ پورے جمعوں کشمیر میں ہو رہی دھیرے دھیرے امن شانتی خوشحالی کی اور جمعوں کشمیر جا رہا ہے ہم سب مل کر کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی ہم سب کو ایک ہو کر آنے والے سالوں میں آنے والے چھ مینے کے بعد پھر سے لوگ سبا کے پارلیمنٹ کے الیکشن ہوگی اور ایک بار پھر موڈی سرکار بنے دیش میں اس کے لیے یہ بوت جن سمواد ہر پولنگ بوت پر ہر پنچائت کے اندر ہر شہر کی وارڈ کے اندر جا کر ہم لوگ اس پرکار عوام سے لوگوں سے روبرو ہو رہے ہیں یہ جو جن سمواد ہے اس کا اگر میں اردو میں ترجمہ کروں تو عوام سے روبرو ہونا اور وہ بھی بڑے بڑے شہروں میں ریلیاں نہیں کرنا ایسے دو سو تین سو دھائی سو سو پچاس الگ الگ ایریے کے اندر جانا پہاڑ میں جانا پنچائتوں میں پولنگ بوتوں میں جیسے آج ہم یہاں جیسے بے سہارا لوگوں کی خدمت بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کے موڈی حکومت کام کر رہی ہے یہ کاروہ یہ سلسلہ آگے چلنا چاہیے اور دو ہزار چوویس میں بھی ہم سب کو مل کر موڈی حکومت کو پھر سے مرکز میں لانا ہے پھر سے موڈی حکومت بنے اس کے لیے ہم سب نے مل کر ایک جو ٹھوکر کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا حیسائی کیا گاؤں کے کیا شہر کے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے انشاءاللہ جرور کریں گے انشاءاللہ جرور کریں گا کیا بات تو یاسین صاحب کا جذبہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں یاسین صاحب آپ کو یہی جذبہ ہے ہم سب ایک ایک چھٹھوکر رہتے ہیں اور اس لیے دو ہزار چوبیس میں جب الیکشن ہوں تو پھر ایک بار دو ہزار چوبیس میں پھر ایک بار پھر ایک بار یہ جسمہ لے کے ہم نے کام کرنا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جاہن جاہبار بھارت مدہ کی بھارتی یہ جنتا پرٹی آپ سب کا بہت بہت شکریہ تھینکیو تھینکیو بھری مر